اچھا میرے دوست کافی دوستنا سوچ رہے تھے یار ہم گوٹ فورمینگ کرنا چاہتے ہیں ہمارے لئے کونسی بکریاں فائدہ کے لئے ہیں آج میرے بھئی میں آپ کو رہا تھوڑیں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بات بتاتا ہوں اور کافی دوستنا آپ کو بتاتے نہیں ہیں بلی بکریاں گوٹ فورمینگ کے لئے سب سے بہتر بکریاں کونس ہوتے ہیں یہ جو مکمل ایک آج میں آپ کو اس جو مینا آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ایک بات میرے بھی آپ کو بتاتا ہوں تاکہ میری بات آپ کو صحیح طرح سے سمجھا sکے اور کون سے بکریوں سے زیادہ گوٹ فارممے میں فائدہ ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے ہر بکریوں سے میرے بھی گوٹ فارممے میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے کچھ بکری ہوتے ہیں کوئی علاقہ کورج کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ بکریوں میں آپ کو بتاتا ہوں کس علاقے میں کوریش کرتی ہے کہاں کہاں پر پل سکتی ہیں ان بکیروں کو فیدے کیا ہیں اور بچے کتنا دیتے ہیں سال میں اور کتنی بار سوہ دیتے ہیں مو سے کیا ہیں ساری بات میں آپ کو تفصیلیں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ویڈیو مکمل دیکھیں انشاءاللہ جو دوست سیزن لگانا جاتا ہے ہم سے رابطہ کر گئے انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے جیسے ابھی چل رہا ہے کربانی کا سیزن چل رہا ہے ہر بندہ نا وہ کیا کر رہا ہے بکروں کا سیزن لگا رہا ہے دوہ در چویس سکر بڑھنے کے لئے نا بکریں خریدنے لگائیں جو گوٹ فارمنک کے لئے فائدہ جو اٹھاتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے وہ ابھی سے ان کو موقع ہے ابھی سے خلیداری کرنے کا ابھی سے خلیداری کرنے کا موقع یہ ہے جو ساٹھ ہزار والی بکری تھی نا وہ چالیس ہزار کیا گیا ہے جو پچاس ہزار والی بکری تھی نا وہ تیس سدار گیا گیا ہے کمہ سکا میں بیس سدار بکری الحمدللہ سستی ہو گیا ہے سستی اس لیے ہو گیا ہے کوئی ان کو جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے تو وہ ابھی سے خلیداری کر رہے تھا کیونکہ بکریوں میں ابھی ریٹ بل کو ڈاؤن ہو گئے ہیں باقی میں ساری بات آپ کو تفصیلیں آپ کے بعد بتاتا ہوں جو نئے کوٹ فورمنگ کرتے ہیں جو پہلی بار کام بزنس کرتے ہیں یہ شپیشر ان دوستوں کے لیے ویڈو ہے جو پہلی بار کام کرنا چاہتے ہیں جس کو ایک چیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا معلومات کا پتہ نہیں ہوتا علم کا پتہ نہیں ہوتا ان کو گوٹ فورمنگ کے لیے ہماری بکریوں کون سے بہتر ہیں ہمیں گوٹ فورمنگ کے لیے کب بکریوں خریدنی چاہیے اور کونسا دن ایسا ہو جو بکریوں ہم خرید سکیں مناسب سستی ریٹ میں اور ان کی مارکیٹ کب ڈاؤن ہوتی ہے ساری بیک کیمرے سے ہم آپ کو ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں جیسے میرے بھی آپ کو پتہ گوٹ فورمنگ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ ایک چھوٹے بکریے لیتے ہیں دوہزار مناسب پچیس کی قربانی کے لیے جہاں ہر سال آپ قربانی کا سیزن لگاتے ہیں پانچ مینے کا چار مینے کا آپ بچہ اٹھاتے ہیں بچہ اٹھانے سے بجائے آپ ایک بار پیسے لگا لیں ایک بار بکریوں خریدیں یہی بکریوں آپ کے پاس ہوگی بار بار بچے دیتی رہیں گی جب بار بار بچے دیتی رہیں گی اس میں کس کو فیدہ ہوگا آپ کو فیدہ ہوگا یہی بکریوں آپ رکھیں اور یہ بکریوں سال میں دو مرتبہ بچے دے دیں گی جب دو مرتبہ بچے دیں گی آپ کا سیزن لگ جائے گا اچھا قربانی کا آپ ایسا کرنا جو بکریوں گے وہ قربانی کے لیے آپ تیار کر کے آپ کو سیل کرتے رہنا ہے باقی جو بکریوں گے وہ آپ گوٹ فورمنگ میں آپ بڑھانا ہے کیونکہ آپ کو فیدہ ہوگا اس میں کافی دوست کہتے ہیں یار ہمیں بکریوں جو نا مٹاپے والی بکریوں ہونی چاہیے یار میرے بھائی دیکھیں مٹاپے والی بکریوں تو مل جائیں گی لیکن بات یہ مٹاپے والی بکریوں پھنڈر ہوتی ہیں وہ بچے نہیں دیتی اس میں آپ کو نقصان ہوتا ہے بکریوں رکھیں سمارٹ ہونی چاہیے مٹاپے میں زیادہ نہیں ہونی چاہیے آپ نئے بندے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے بکریوں نارمر رکھیں اس میں آپ کو فیدہ ہوگا بچے اچھے دیتی ہے وہ بکریوں لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں مرے بھائی جیسے یہ بکریوں آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح کی بکریوں رکھیں کچھ دوست ہوتے ہیں یار ہمیں بہت مہنگی والی بکریوں چاہیے ہیوی بکریوں چاہیے یار ساری بات بریگر کے اوپر ہوتی ہے آپ جاتنا اچھا بکرا چھوڑے گے آپ کو فیدہ ہوگا یہ بکریوں وہ ہیں جو آپ کو بچے دیں آپ کے سامنے یہ بکریوں نسلیں دیکھ لیں چھوٹے بڑے کی بات ہوتی ہے نسل کی بات ہوتی ہے غلابی بکریوں یہی بکریوں ہوتی ہیں جو دودھ کے لیارے سے بات کیجئے دو کلو اٹھائی کلو ایک بکری کا بھی دودھ نکال لیں بچے کو سنبھال کے انشاءاللہ یہ بکریوں جو دوست گوٹ فورمیں کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ گوٹ فورم پر رابطہ کریں اور الحمدلہ ٹوٹل بیس بکریوں کی لاٹ الحمدلہ آپ کو زبردست بکریوں کی لاٹ آپ کو دکھا رہا ہوں اپنا کاروبار کریں الحمدلہ اپنے کاروبار میں بہت برکات ہے سکین بھائی میرے بھی آپ اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں جالدہ رابطہ کریں اب بھی سکھلی داری کریں میرے بھی اب بھی آپ کو بتا ہے جیسے یہاں پہ چراند وغیرہ ختم ہوگی ہے لوگ کر رہے ہیں قربان کا سیزار اب بھی ان کو بھی ہزار بکری بیس ہزار بکری یہ بھی ہم آپ کو سستی دے رہے ہیں اگر یہی بکری آپ کہیں گے ہم قربانی کے باز لیں گے آپ کو ایسے بکری پہ لاکھ روپے کی اسی ہزار کی ستہ ہزار کی ایک بکری ملے گی اب بھی ریڈ سننا آپ کہیں گے یہ سب اتنا مناسب سستہ رج کیوں دینے لگے ہیں اگر گوشت کے ساب سے بھی لگا ہے پھر بھی آپ کو زیادہ سستی بکری بنے گی اگر آپ ہم سے بھی لے یہاں سے ہمارے فارم سے بھی لے کے آپ ڈیرہ گا دی کہ ہم منڈیوں میں بھی سیل کریں گے پھر بھی انشاءاللہ روزی ملے گے کیونکہ ہم منڈیوں میں کیوں نہیں لے کے جاتے خود کیوں نہیں لے کے جاتے میرے بھے کیونکہ الحمدلہ ہمارے پاس جامور زیادہ ہے زیادہ تداد ہے اس لئے ہم کہتے ہیں یار ایک کے دو دو ہم کہاں سیل کریں گے جو دوست گوٹ فارمنگ کرتا ہے جو کربار کرتا ہے وہ آئیں ہم سے لاتنگی حساب سے لے کے جائیں کیونکہ ویکسین صدا بکری آپ چلے جاتے ہیں منڈیوں میں اپنا ٹائمز آئے کرتے ہیں ایک ساو ستری کلیر اور اچھی نسل والی بکری پہلے تو آپ کو ملتے ہی نہیں ہے اگر ملتے بھی ہوں گے لیکن آپ کو لوگ دبل کیمات بتاتے ہوں گے جا آپ کو پی پی آر والی بکری دیتا ہے جب ان کے ویکسین بھی نہیں کی ہوگی وہ آپ کے لئے نقصان ہوگا یہ وہ بکری ہیں آل پورا پاکستان میں کسی بھی علاقے میں کسی بھی صوبے میں کیا سرد علاقہ ہو کیا گرم علاقہ ہو آپ ایزی طور بے فکر ہو کے آپ ان بکریوں کو پاس کوئی اس کے لئے مشکلات نہیں ہے کوئی اس کے لئے پریشانی نہیں ہے آپ کے سامنے یہ چارہ کیسا کھا رہے ہیں چونک سے یہ ماشاء اللہ یہ چراند کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ایسی چراند ہے نا آپ چراند کر رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے یہ ہلکے سے ہلکہ بھی چراند کھا لیتی ہیں کیوں ان کی وہ ویکسین ہم کر چکے ہیں نہ نخرے والا جانور ہے نہ زیادہ نخرے لیے آپ بے فکر ہو کے گوٹ فارمن کریں اچھا میں آپ کو بتاؤ میرے بھی ایک اور بات لوگ آپ کو بتاتے ہیں بکری ہے نا لوگ ایسی بکریوں کو چھ داند بتا دیتے ہیں یا دو داند یا آٹ داند یہ تمام کی تمام جو بکریوں دیکھ رہے ہیں نا دو داند ہیں کیریاں دو چار بکری ایسی بھی ہیں یہ چھ داند ہیں اور پہلے سوہ میں دوسرے سوہ میں کیونکہ بکری کو ہم لیٹ کراس کرانے کا مقصد ہوتا ہے جب پوری عمر میں بکری آتے ہیں نا تب ہی ہم ان کو کراس کراتے ہیں آپ ان کے دیکھ رہے ہیں ہم آنے دیکھ رہے ہیں میرے بھائی یہ چیت ہوتی ہیں ایسی لوگ آپ کو بکریوں دیتے نہیں اگر دودھ کے لحاظ سے بات کی جائے اگر آپ گھار کے لیے بکری لینا چاہتے ہیں جہاں دودھ کے لیے ضرورت دینا آسانی سے ایک گھار کا ایک بکری علمدہ دودھ پورا کا سکتی ہے باقی اچھا میں یہ بات بھی آپ کو بتاؤں یہ گبان ہے جو خالی ہیں میرے بھی تمام کے تمام پرانٹ گبان بکری ہیں جو راجنپوری علمدہ ان کا کوالٹی والا بکر ہے نا وہ ہم نے ان سے جدہ کر دیا ایک سیٹ پہ کر دیا کیونکہ ان میں چھوڑتے پھر ان کو دوبارہ تنگ کرتا آپ کو پتہ ہے پرانٹ بکریوں میں دوبارہ بکری چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب ایک بار بکری کراس ہو جائے نا ان میں دوبارہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی پاکستان کے جتنی گوک فارم ہے نا آج یہ بیس ادار بکری آپ سستی مناسب ریکٹ میں الحمدللہ دینے لگو خوش نصیب جلتے جلتے رابطہ کریں انشاءاللہ مناسب رجمہ بکریوں لے جائیں بہت انتہائی مناسب اگر آپ کے پاس گھنیا شنیہ لاتک نہیں اٹھا سکتے اگر دو چار ایک بھی لینا چاہتے کارگو بھی ہو جائیں گی آلپورہ پاکستان میں نمبر میرا ویڈیو میں نظر آر ہوگا آپ ان نمبر پر کال وار صاحب کر کے آپ آسانی سے ایک دو بھی آپ بکریوں لے سکتے ہیں ڈیمانڈ میرا بھی آپ سنیں ان کا کیا ڈیمانڈ ہے اتنا بڑی بکریوں صرف آپ کے لئے 35 سدار کے حساب سے ابھی کی بات کرو آپ کہیں گے نیار قربانی کے باز آئیں گے میرا بھی ابھی آپ آئیں گے ابھی سے بکریوں خریدیں گے 35 سدار کے حساب سے الحمدللہ دیکھیں نسلی بکریوں اچھی کوالٹی والی آپ نہ ان کے نکوڑے آپ ان کا فیس میرے بھی لوگ کہتے ہیں یا چراند نہیں کر دیا بکریوں کیسے شونگ سے چراند کریں یار لوگ آپ کو بکریوں دیتے ہیں وہ ویکسین نہیں کروا کے دیتے ہیں ان میں عیب ہوتا ہے وہ تب بھی چراند نہیں کریں گے جب آپ کے پاس ویکسین صدا بکری نہیں ہوگی وہ چراند کبھی بھی نہیں کرے گے آپ کو مشکلات میں لے کے آگی پریشانی میں لے کے آگی آپ کا نقصان ہو جائے گا بکریوں رکھیں کوئی بھی نصر رکھیں بکریوں ویکسین صدا رکھیں گے اس میں آپ کی گوٹ فارمیں بھی کامیاب ہوگی بکریوں بھی آپ کی کامیاب ہوں گی آپ کے لئے کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی باقی جلتی رافتہ کریں لوکیشن ڈیرہ غادی خانے جامپو روڈ شوریہ پول مندرہ گوٹ فارم پر رافتہ کریں انتہائی سست ریٹ میں الحمدرہ یہ بکریوں کی لاٹ آپ اٹھا لیں